سزا دلاؤ بیٹے کے ہتھیاروں کے لیے سزا کی مانگ کر دی اور آنکھ سے بہتے آنسوں اس ماں کی حالت بیان کر رہے ہیں پاس بیٹھا پتا بھی ٹوٹ چکا ہے سسٹم سے لڑائی لڑتے لڑتے انہوں نے مندر کا سہارا لیا ہے بھگوان کی چوہٹ پر بیٹھ کر یہ پریوا ایک جٹ ہو کر ابھے کے لیے انصاف مانگ رہا ہے جی ہاں ان کے ہاتھ میں جس شخص کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھے سنگھ کی ہے ابھے نہیں رہا ماں باپ بھائی بہن دوست ہر کوئی ابھے کی موت پر غمگین ہیں لخنو کے وکاس نگر علاقے کا رہنے والا اب ہے پانچ نومبر دو ہزار وارہ کی راہ وقت رات کے ساڑے گیارہ بجے اپنی گاڑی سے تھوڑی دیر میں لوٹ آنے کی بات کہہ کر نکلا تھا لیکن چھے نومبر کی صبح اس کی لاش اسی کی گاڑی سے بارامت کی گئی شریر پر چوٹ کے نشان اور مو سے جھاگ نکل رہا تھا شریر پر چوٹ کے مرے بیٹے کو رات کو دس بجے بلا کر کے انہوں نے حتشہ کروا دی مہندر سنگھ نے آج آپ لوگ اس مندر میں آئے ہیں سافی گھوہا لگا رہے ہیں کیا پورا وقت ہمیں سرکار سے اور یہاں کی پولیس سے کوئی نیای نہیں ملنا اس لئے اب ہم بھگوان کے سہارے آئے ہیں کہ ہمیں نیای ملنا چاہیے میرا بیٹا تو گیا تو گیا کم سے کم میرا نیای تو ملنا چاہیے اس لئے آج ہم بھگوان کے سہارے میں سبھے لوگ بیٹھے اور پراثنہ کر رہے ہیں ہے بھگوان میرے بیٹے کے کاتل لوگوں کو گرفتار کیا جائے وہ بہت بڑے ادھکاری ہیں آپکاری ادھکاری بہت بڑی پوشت ہوتی ہے انہوں نے ساری بیوستہ کر رکھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا کہیں پہ نہیں ہو رہا ہر جگہ جاتے ہیں یہ سسکی کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں میں نے تھانا بکاسنگر کو بھیج دیا اب بکاسنگر کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں ابھی تک ریپورٹ نہیں ہے آئیے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ابھی کی ہتیا کی گئی ہے اور ہتیا رہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پتنی انامکہ کے گھر والے ہیں جنہوں نے سازش کے تہر اس کی ہتیا کی ہے ابھی کی ہتیا ایک سازش تھی جس کی دستک ابھی اور اس کا پریوار سنی نہیں پایا بس پریوار خوش تھا نئی بہو جو گھر میں آئی تھی ابھی کی پتنی انامکہ لو میریش کی تھی ابھی اور انامکہ نے لیکن ساتھ ہی ایک سازش بھی چنم لے چکی تھی پہلے زرہ یہ تصویریں دیکھیں کیونکہ تصویریں چھوٹ نہیں بولتی اب ہے اور اس کی پتنی انامکہ تصویر میں دونوں بہت دکھائی دے رہے ہیں دونوں نے لب میریش کی تھی ہندو میریش ایکٹ کے تحت 30 ستمبر 2011 کے دن آریا سماج مندر میں شادی ہوئی تھی یہ سبھی دستاویز اس بات کے سبوت بھی ہے کہ ابھی اور انامکہ نے ایک دوسرے کی مرضی سے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا آریا سماج مندر کا یہ پرمان پتر ہندو میریش یوپی ریجسٹار آفیس کا میریش سرٹیپکے اب ہے اور انامکہ نے ہر طرح سے ہر طریقے سے سنشت کر دیا تھا کہ وہ اب ایک ہے لیکن دوسری طرف انامکہ کا پریوار رشتے کے خلاف تھا اب ہے انامکہ کا پتی پتنی کا رشتہ نامنظور تھا اب ہے اور انامکہ ایک دوسرے کے بن چکے تھے انامکہ ایک بہو کی تہا اب ہے کے پریوار کا حصہ تھی شادی کا ایک سال گزر چکا تھا اب ہے اور انامکہ کا پریوار خوش تھا لیکن انجان کی ایک سازش رچی گئی ہے اچانک انامکہ کے پتا اب ہے کے گھر آئے اور دوبارہ دونوں کی شادی سماج کے ویتی ریواز کے مطابق کروانے کا حوالہ دیا اور انامکہ کو گھر سے ویدہ کرنے کے بہانے لے گئے وقت گزرت رہا لیکن کچھ نہیں ہوا اب ہے اپنی پتنی انامکہ کو واپس لینے پہنچا تو پھر اس کی لاش واپس آئے انامکہ سے دوستی دوستی کے بعد دیرے پیار ہوتا 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 سمیں بٹا گیا بٹتی بٹتے انامکہ نے سادھی کرنے کا دباہ بنایا اب ہے نے کہا اپنے گھر میں بات کر لو تو کہا کہ نہیں ہم سادھی کر لیں گے سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا انامکہ سے اب ہے کہ سادھی کوٹ میں جانوں سب لوگوں ہم موجود تھے سادھی ہوئی سادھی کرنے کے بعد انامکہ گھر آئی گھر آنے کے بعد کاریب کافی دن رہے ہو لوں ساتھ میں انامکہ جانتی تھی اس کا رسوخدار باپ دھوکہ دے رہا ہے اس لیے اس نے ایک حلف نامہ داخل کر پتی اب ہے اور خود کی جان کو خطرہ بتایا تھا لیکن پولیس نے وقت رہتے کوئی کارروائی نہیں کی جس کا خامیازہ آج اب ہے کا پریوار اپنا بیٹا کھو کر بھوگت رہا ہے اب ہے کے پریوار کا کہنا ہے کہ پولیس پریشاسن بھی ہتیاروں کے رسوخ کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں مطلب بکاس نگر تھانے میں ہم نے ایف آئی آر لکھانے کی کوشش کی وہاں پہ ایف آئی آر نہیں لکھی گئی تین دن کے اندر ایف آئی آر مطلب فائنل ریپورٹ لگا کر کے بھید دیا گیا ہمیں کوئی نیاہ نہیں ملا لاشٹ میں جو بیویچک تھے پھولواری سنگھ انہوں نے 116 پٹے 117 میں مقدمات دچ کریا اگر یہ تھانہ بکاس نگر اس سمیت دھیان دیتا تو ساید یہ گھٹنا ہی نہ گھٹتی جب بہن جی کی سرکار چل رہی تھی اب تک یہ صحیح چلتا رہا لیکن جیسے ملائم سنگھ کی سرکار آئی تو اس میں ان کی بیٹ تھی انہوں نے ساجی سرچ کر کے میرے بیٹے کو رات کو 10 بجے بلا کر کے انہوں نے حتیہ کروا دی مہندر سنگھ فلحال ابھے کے ماں باپ بھائی بہن دوست مندر میں بیٹھ کر انصاف کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے سسٹم درست نہیں ہے دھکے کھا کر بھی انہیں انصاف نہیں مل رہا تو اب بھگوان کے در یعنی مندر کا سہارا لے کر شاید بیٹے کے لیے انصاف کی جنگ جیت لی جائے اور بیٹے کے گونہگار سلاکھوں کے پیچھے پہنچ جائیں امیتیش شریواستو لخنو سماچار پلس ایک سال بیٹا تھا اس کی شادی ہوئے دھولن بن کر وہ بہادی خوش تھی لیکن اس کی خوشی پر گرینڈ لگنے والا تھا باپ سمان سسور حیوان بن گیا تھا اس کی گندی نجر گھر کی عزت پر ہی تھی موقع پا کر اس حیوان سسور نے بہو کی عجت رون ڈالی دیکھیں اے رپورٹ بہو یہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی اب اس لڑکی کا اس عورت کا اپنے شوہر سے اس دواجی تعلق نکاح کا تعلق ختم ہو گیا ایک دوسرے پہ حرام ہو گئی اور اب کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بن کے رہ سکیں مسئلہ بلکل واضح ہے سنا کیا کہا دیو بند کے دارالعلم مستی نے وہ اب اپنے پتی کے لیے حرام ہو گئی ہے سسور نے اس کا بلاتکار کیا ہے تو پھر پتی پتنی ساتھ نہیں رہ سکتے شریعت کا خانون کچھ یہی کہتا ہے دھندلی تصویر کے پیچھے بیٹھی اس مہلہ کا چہرہ اور وہ بہتے آنسو ہم چاہ کر بھی عام نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ مظلوم ہے جس کی ایک سال پہلے شادی ہوئی تھی بہت غریب پریبار سے تعلق رکھنے والی یہ مہلہ وہ سب کچھ سہ رہی تھی جسے جان کر یقیناً آپ کا دل بھی ہل جائے گا ایک نہایت ہی شریف انسان توبہ توبہ کرنے لگے گا چلیے اس کی آب بیٹی سے آپ کو بھی رو برو کروایا جائے اس سے پہلے مہلہ کی پہچان گبت رکھنے کے لیے کالپنک نام دے دیا جائے نصرین سہرنپور کے رامپور منیہارن کے رہنے والے ریحان سے ایک سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی سہرن نے بھی ان کو بہت زیادہ ایسی ظلیر حرکت کی جس سے کہ ہر انسان کے لیے بہت زیادہ بھرا ہے حساب کتاب بہت زیادہ تو انہوں نے یعنی کہ اگر ہم نے اس کی بات سنتے ہوئے بچی کہا ان کو کہنے لگ گیا ایسا ہے ہم بچی کو نہیں بھیجیں گے جو تمہارے سے وہ کر لو ہماری پولیس ہماری پرساسا نہ مارا پیسا ہمارا نصرین کی شادی ہوئے ایک سال بیٹنے والا تھا لیکن اس دوران وہ تل تل مر رہی تھی گھٹ گھٹ جی رہی تھی پتی ساس اور سسر کا دباؤ تھا سسر کی گھنونی حرکت آم نہ کرنے کا نصرین کا باپ سمان سسر اس کی عزت سے کھلوار کر رہا تھا گھر کی عزت لوٹ رہا تھا پتی ریحان بھی پتا کی گھنونی کرتوت پر پردہ ڈانلے کی کوششوں میں لہا تھا لیکن نصرین کب تک سہتی آخرکار سبر کا باند ٹوٹ گیا اور اپنے پریوار کو ساری سسر کی حرکت بیان کر دی سنیے ذرا اور میں تمہیں گھر بھی تمہارے نام کر دوں گا پیسہ دوں گا بہت اور میری بات مان لیا کرو تم تو میں کہنے لگی پاپا یہ غلط کر رہا ہے آپ بڑے ہو میری باپ کے جگہ ہو کہنے لگے نہیں نہیں تم میری بات مان کے تو دیکھو میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا ان کے ساس کا انتخال ہونے کے بعد اور ایک بار ساس کے انتخال سے پہلے نسرین کے ساتھ ہوئی اس زادتی کے لیے انصاف مانگنے کے لیے جب نسرین اور اس کا پریوار پولیس کے پاس پہنچا تو پھر پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کبھی اس تھانے تو کبھی اس تھانے کے چکر کٹوائے جانے لگی اس نے یہ نہیں ہم جیدے رامپور پہنچے ہیں کتب شیر پہنچے کتب شیر والوں نے کہہ دیا بھائی رامپور جاؤ ہم رامپور پہنچے رامپور والوں نے کہا میلا ہے دھک میں جاؤ میلا ہے دھک میں پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا ایسا ہے رامپور جاؤ ہم نے اسی طرح چار دن بتا دیئے پھر سیو صاحب کے پاس گئے کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو سیو صاحب نے ایس ایس پی صاحب نے اس پہ آدیش کیے کہ لڑکی کو وہاں سے لاؤ لکھا لگیا نصرین کا پریبار انصاف کے لیے دردر کی چھوکر کھا رہا ہے عدالت کے ہستقشیت کے بعد نصرین کے سسر اور باپ پر کارروائی کے آدیش دیئے گئے سسر اور پتی فرحال فرار ہیں نصرین پر ایک اور مسئیبت ٹوٹی ہے تارل علم کا فرمان پتی ساتھ نہیں رہ سکتا اب یہ مظلوم جائے تو کہاں جائے بڑا سوال ہے فیصل خان سہرنپور سما چار پلس برحال اینکاؤنٹر میں وقت ہے بریک کا بریک کے بعد دکھائیں گے ایک قاتل سوجش زندگی میں سمجھوتے ہمیں قبول لیں گی یہ سیکھا ہے ہم نے رجنگندہ بنانے والوں سے رجنگندہ کیونکہ اس میں ہے دو سو روپے پردی کلو اپول قوالٹی کی سباری نو سو روپے پردی کلو خوشبتار الاجچی کے دامے نو سو روپے پردی کلو کنکاری کتھا نبی ہزار روپے پردی کلو شیطا جنگن تیل دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے پردی کلو روح کیوڑا اس میں ٹیسٹ ہے تنباکو میں رجنگندہ وہ شادی شدہ تھا لیکن کسی سے عشق کرتا تھا یہ بات بیوی کو ناغوار گجری تھی اور پھر پتی نے رچی ایک خوفناک ساجیش قتل کی ساجیش آپ بھی دیکھئے عشق میں پاگل قاتل پتی کی قاتلانہ کرتوت عشق اندھا ہوتا ہے عشق میں آشق کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے چاہے خون کا دریا ہی کیوں نہ بہنہ پڑی موسیقی نسکتا ہے سوالتو موسیقی نسکتا ہے